ہن لہول واقعہ کی شدید مضمت کرتے ہیں اور قانونی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ملوث اناثر کی مکمل تحقیق کے بعد ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں ایسے لوگوں کو جو بکسرت اثری تعلیمی اداروں میں پائے جاتے ہیں اور خال خال مذہبی اداروں میں بھی ان تمام لوگوں کو عبرتناک سزائے دیں ان کو وہی سزائے دیں جو ان جرائم کے خالق کائنات میں مقرر کی ہیں جن کو غدود کہا جاتا ہے مذہبی طنقہ اب بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جنسی دریندہ جو بھی ہے جہاں کا بھی ہے اس کا جو بھی ہو لیا ہے آئیں حدود آرڈیننس کو واپس بہار کر کے ان جرائم کا سیرے سے جڑھ ہی ختم کر دیں جبکہ یہی حدود شریعہ سعودی عرب میں نافذ ہیں اور جرائم پر مکمل کنٹرول کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے لیکن اب نئے سعودی شہزادے کو بھی مارڈنیزم کی سوجی ہے ناظرین انہی حدود شریعہ کے ذریعے سے افغانستان میں طالبان نے اپنے پانچ سالہ دور اقتدار میں جرائم پر کنٹرول کر ایسا نقشہ پیش کیا تھا جس کا طالبان کے شدید ترین مخالف بھی اعتراف کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیمی اداروں میں جنسی جرائم کا حل کیا ہے ناظرین پاکستان میں سال دوزار بیس میں بچوں سے زیادتی کے دو ہزار نو سو ساٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے ادات و شمار کے مطابق گزیشتہ سال کے دوران پندرہ سو دس بچیاں جبکہ چودہ سو پچاس بچے جنسی تشدد کا شکار ہوئے افسوس کی بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو کہ اخراقی تربیت کی ذمہ دار ہیں وہاں بھی جنسی زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں کبھی اس حادثہ کی طرف سے تعلیم بات جنسی حراسکی کی شکایات کرتی ہیں تو کبھی مخلوط تعلیمی اداروں میں ساتھی تعلیم کے ہاتھوں جنسی تشدد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جنسی جرائم کے حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر واقعہ خبارات میں ریپورٹ ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بطور خاص جب ایسا افسوسناک واقعہ کسی دینی ادارے میں مذہبی شخصیت بھی ملوث ہو تو پھر مینشریم میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک سیکلر مارڈرنش لوگوں کی طرف سے ایک بھونچار پیدا کیا جاتا ہے لیکن اگر یہی خبر سکور کالیج بغیرہ سے آئے تو مارڈرنش کان میں پیٹ کر اسے محض خبر کے طور پر کئی اکھا دکھا چینل پر چلا کر ستے خیرہ کر کے نکل لیتے ہیں لاہور واقعہ کے بعد کی صورتحال اس بات کی بیم دلیل ہے ہم لاہور واقعہ کی شدید مضمت کرتے ہیں اور قانونی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ملوث اناثر کی مکمل تحقیق کے بعد ان کو کیپرے کردار تک پہنچائیں لیکن کیا مضمت اور مطالبے اس سنگی مسئلے کا حل ہیں آخرین دلخراش واقعہ سے بچنے کا ان کی روک تھام کا وہ کون سا طریقہ یا حل ہے جو موثر اور کارگر بھی ہو اس وقت ہر پاکستانی خواب مذہبی طبقے سے متعلق ہو یا سیکلر طبقے سے سب یک زبان ہے کہ لاہور واقعہ میں ملوث ملزم کو سخت سے سخت سزا لیں آپ جس بھی سیکلر مارڈرنش کا فیس بوک ٹویٹر دیکھیں ہر ایک نتنے پلائے سخت سزا کا مطالبہ کر رہا ہے اور مذہبی طبقے کے افراد بھی دو ٹوک یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو بکثرت اثری تعلیمی اداروں میں پائے جاتے ہیں اور خال خال مذہبی اداروں میں بھی ان تمام لوگوں کو عبرتناک سزائے دیں ان کو وہی سزائے دیں جو ان جرائم کے خالقے کائنات نے مقرر کی ہے جن کو حدود کہا جاتا ہے لیکن جب حدود کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہی لبرل پھر تن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں حدود نہیں ارے بابا حدود نہیں تو پھر کیا سزا ہو اپنے ناظرین کو یہاں بتاتے چلیں کہ انیس سو ستر کی تحریک نظام مصطفیٰ میں عمام کی بے پناہ قرباریوں کے بار جنرل زیاؤلہ کی حکومت نے اس سلسلے میں بہت سارے اقدامات اٹھائے اور پاکستان قومی اتحاد کی معاملت سے دیگر چند شریع آئینی اقدامات کے علاوہ حدود آرڈیننز کے عنوان سے شریع سزاؤں اور حدود کے نفاظ کا اعلان بھی کیا گیا جنہیں حدود آرڈیننز کہا جاتا ہے جس کے مطابق سنساری اور قوڑوں کی شریع سزاؤں کا قانون تھا لیکن مارڈر ایسٹروں کے سرخیل جنرل پرمیز مشرف دور میں مغربی دنیا کی ایمہ پر حدود آرڈیننز کو دوہزار چھے میں تحفظ خواتین بلپاس ہونے کے بعد تبدیل کر دیا گیا اور ایسی ترامین بھی نئے مصفدے میں شامل کی گئیں جو حدود آرڈیننز کو کلیتا غیر موستر بنا رہی تھی چونکہ حدود اللہ بارے دو اصول ہیں ایک تو وہ اختیاری یعنی آپشنل نہیں ہوتی بلکل ویسے ہی جیسے نماز اختیاری نہیں ہے بلکہ فرض ہے اسی طرح حدود بھی اللہ کی طرف سے ریاست پر فرض ہوتی ہیں دوسرا یہ کہ حدود اللہ قابل ترامین نہیں ہوتی انہیں منچاہی تبدیلی اور اضافہ ممکن نہیں اس پر ملک بھرمے چطید احتجاج کی لہر اٹھی اور قومی اسمبلی سے باہر اور اندر اس پر سخت استراب کا اظہار کیا گیا مدیدہ مجلس اعمل نے اس ترمیم شدہ مصفدہ کی قومی اسمبلی میں بیائیئی منظوری کی صورت میں اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا اور ملک کے دینی حلقوں نے مضامت کا راستہ اختیار کرنے کی دھمکی دی جس کے بعد اس کے لئے ملکی تحریکیں چلیں ہر مسلک کے بڑے علمانے حدود آرڈیننس کے متبادل حقوق نصوہ ملکی مخالفت کی اور اسے خلاف شریعت قرار دیا اگر یہ حدود پاکستان میں جاری ہوتی تو ایسے دلخراش واقعات نہ ہوتے مذہبی طرقہ اب بھی یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جنسی دریندہ جو بھی ہے جہاں کبھی ہے اس کا جو بھی حلیہ ہے آئیں حدود آرڈیننس کو واپس بہار کر کے ان جرائم کا سیرے سے جڑھ ہی ختم کر دیں لیکن چونکہ مغرب اور اس کی قاسا لیسی کی وجہ سے ہمارے دیسی گیبرلز ان جرائم کو بعض صورتوں میں جرم ہی تسلیم نہیں کرتے تو وہ حدود اللہ سے بدتے ہیں اقوائی متحدہ نے واضح طور پر ہم جنسیت کے خلاف قوانین کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پر سے قرار دے رکھا ہے اور ایسے تمام ممالک سے ان کمانین کے خاتمہ اس کے بنیادی ایجنٹوں میں شامل ہے جبکہ یہی حدود شریعہ سعودی عرب میں نافذ ہیں اور جرائم پر مکمل کنٹرول کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے لیکن اب نئے سعودی شہزادے کو بھی مارڈنیزم کی سوجی ہے اللہ مقدس سرزمین حجاز کی ان جرائم سے حفاظت فرمایا ناظرین انہی حدود شریعہ کے ذریعے سے افغانستان میں طالبان نے اپنے پانچ سالہ دور جس کا طالبان کے شدید ترین مخارب بھی اعتراف کرتے ہیں اور مطادد بررقمہ میں اداروں کی ریپورٹوں میں سے تسلیم کیا گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے نونے حالان پاکستانی بیٹیاں اور بچے اور عوام اس درنگی سے محفوظ رہے تو آواز اٹھائیں حدود اللہ کے نفاظ کا مطالبہ اس شدت کے ساتھ کریں کہ لیاست و حکومت حدود اللہ کے نفاظ پر مجبور ہو کیونکہ ایسے تمام جنسی اور درنگی وارے جرائم کا خاتمہ صرف ایک ہی صورت ممکن ہے جب پاکستان کے اندر عوام درد اللہ کا نفاظ کیا جائے گا